اس طرح دوسرے کلمے کو پڑھنے کے لئے لیٹی نسیم آجائیں امکدس لوپا کی انجیل دوسرا باب 43 تائز سے 43 رائد پر میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا آمین دو آمین پہ سیلیں گے صاحب شکر 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 موسیقی آمین ہمارے سامنے صلی پر سے دوسرا کلمہ خدا جنسی نے سادر فرمایا اور کیا کہا ابھی بیٹی نے حوالہ پڑھا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بولے آپ نے کیا سنا ہے ہاں تو آج ہی سے میرے ساتھ فردوس میں ہوگا نجات کا کلمہ ہے آج ہی درخواست ڈاکو کیا کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے وہ مستقبل کی بات کر رہا ہے یسو کہتا ہے بھی میں مستقبل کا خدا نہیں ہوں میں آج کا خدا ہوں میں ابھی کا خدا ہوں تو آج ہی سے فروم رائٹ ناؤ تو آج ہی سے میرے ساتھ فردوس میں ہوگا لوگ پتہ نہیں کیا کیا منزلیں تیہ کرتے فاصلیں تیہ کرتے کیا کچھ کرتی ہیں لیکن یسو کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کتنے ڈاکو سلی پر لٹکائے گے کیا نام تھے ان کے رائٹ پہ کون تھا بائیں پہ کون تھا کتنے ڈاکو جو ہیں لانٹان کر رہے تھے بولیے جو حوالہ پڑا گیا آپ نے کتنے بہنوں میں سے بتائیں کتنے ڈاکو لانٹان کر رہے تھے ایک ڈاکو لانٹان کر رہا صحیح کا آپ نے تو آپ لوگ یہ بھائی اس طرف سے بتائیں گے پیچھے جو ہے کتنے ڈاکو لانٹان کر رہے تھے جو والا آپ لوگوں نے پڑا ایک ڈاکو اب آپ پڑھیں متی ستائیس چوالیس متی ستائیس باب چوالی ہے جو پہلے نکالے جلدی سے پڑھ دیں میرے لئے متی ستائیس باب چوالیس ہے نہیں جی نہیں آپ کچھ اور پڑھ رہی کیا جی دبارہ سے پڑھیں سنے گا اور سے اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ دو کر رہی ہم آج تک یہی کہتے ہیں کہ ایک ڈاکو لانٹان کر رہا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کیونکہ وہاں پر ایک ہی لانتان کر رہا ہے اور اب میں آپ لوگ کی توجہ چاہتا ہوں what happened کیا ہوا جب دو ڈاکو کلام یہ کہہ رہا ہے پردر جعوید نہیں یہ کہہ رہا کہ دو ڈاکو لانتان کر رہے ہیں لکا کہہ رہا کہ ایک ڈاکو لانتان کر رہا ہے اور دوسرا جو پہلے لانتان کر رہا تھا اب اس کے بولنے کا انداز بدل گیا ہے اس کی سوچ بدل گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا اس نے مان لیا یہ خدا ہے ہمارے ساتھ جو سلی پر مسلوب ہو رہا ہے but now we have to see what happen کیا ہوا سلی پر how does he change کیسے وہ بدل گیا ڈاکو کی تبدیلی کا راز کیا ہے اس کے لفاظ کیوں بدل گئے میری بھیند میرے بھائی سلیپ کا پاغام تبدیل کرتا ہے جب اس نے پہلا کلمہ بولا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں ڈاکو نے دیکھا سلی پر کہ یہ کیسا آدمی ہے جو جنہوں نے اسے سلیپ دیا ہے انہوں ہی کو معاف کر رہا ہے جیسے ہی ڈاکو نے اس کی طرف دیکھا میں نام بتاتا چلوں ان دو ڈاکووں کا ایک کا نام تیتس ہے دوسرے کا نام دماکوس ہے اور یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو ڈاکو جو ہیں کیسے سلیپ تک پہنچیں اور ان کا سرگنا جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں دماکوس تھا انیس آدمی اس کے ٹولے میں شامل تھے اور جب اسے پتا چلا کہ یروشلی میں بلوا ہو رہا ہے اور برابا جو ہے اگر آپ لوگ ٹائم پہ آتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا ہے یہ ماری مسیحی قوم کو مسئلہ ہے وقت دیر سے آنا بس یہ بائبل کا خدا وقت کا خدا آپ کو بارہ بجے سے پہلے آکے بیٹھنا دیئے تاکہ کلام سنانے والوں کو دشواری نہ ہو کیونکہ میرے پاس کچھ لکھا نہیں ہوتا میرے مجھے ڈائرٹ ملتا ہے میں وہ بولتا جاتا ہوں تو میں بیج میں ڈسٹرب ہو جاتا جب کوئی ہلتا ہے یا بات کرتا ہے تو میں کہاں پر تھا کہ یہ دو ڈاکووں کے نام کیا تھے ایک کا نام تیتس ہے اور دوسرے کا نام دمکوس ہے اور دمکوس یہ انیس آدمیوں کا سرگنا تھا جو اس کے ساتھ تھے کارٹولے میں شامل تھے اور جب اسے پتا چلا کہ شہر میں بلوہ ہو رہا ہے بلوہ کا ان کا برابا برابا کے ساتھ پانچ سو آدمی تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب اس کا سیناریو کا حیکل کے اوپر جو ہے اندھا کیا گیا دوسرے کلمے کا وہ جہاں ہم دیکھتے دوسرا جو حکم تھا اس کی بے حرمتی ہو رہی تھی اور انہیں کہا کہ سیناریہ کعب کو ہم تاریں گے لیکن لکھتا ہے کہ تو کسی صورت کو پوجا نہ کرنا تو وہ اس حیکل سے اس سیناریہ کعب کو تارنا چاہتے تھے تو جب دمکوس کو پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے اس سے کیا لینا دینا ہے بلوہ ہوگا ہم حیکل میں گھس جائیں گے حیکل میں گھس کر تلائی جو سونے کے برتن ہیں وہ ہم چرا کے لے جائیں گے اور ساری عمر جہاں رام کے ساتھ گزاریں گے اور جب وہ بلوہ ہوا تو اس کے اندر دمکوس بھی پکڑا گیا برابا بھی پکڑا گیا اور تیتس بھی پکڑا گیا اور ان کے اوپر جے ہے ہاں فرد جرم آید ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتی ہیں کہ پہلے میں بتا چکا اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ برابا کو حاکم وقت نے لوگوں نے مانگ لیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو دیجئے دو ڈاکو جہاں خدا ان کے ساتھ مسلوب ہوئے خدا اندیہ سمسی درمیان میں ہمیں آپ سب کی توجہ چاہیے اور رائٹ ہینڈ پر دیتس ہے لیٹ ہینڈ پر دمکوس ہے یہ کہاں سے پتا چلتا ہے یہ بائبل سے پتا چلتا ہے وہ سیدھے ہاتھ والوں سے کہے گا آئے میرے باپ کے مبارک لوگو آؤ اس میراز کو جو ورسے میں تیار کی گئی ہے اس کو لوج کیونکہ وہ بچ گیا نا وہ فردوس میں چلا گیا یہ سلیہ وہ سیدھے ہاتھ پر تھا اور اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہواس تیتس تیتس کون تھا تیتس اس وقت سردار کینہ ہنہ کا بیٹا داؤد تھا جو تین سال کا تھا اور اس کی دایا کا نام پرسکہ تھا اور دمکوس یہ ہے پرسکہ کے ساتھ محبت کرتا تھا اور جب سردار کینہ ہنہ کو پتا چلا تو اس نے اسے کوڑے لگائی تو اس نے صرف اپنا حساب لینے کے لیے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ میں اس کو جنے ایسے چباؤں کا کہ ساری عمر یاد رکھے گا یہ اس کی اکلوتی علاہ تھی داؤد پرسکہ اور داؤد کو لے کے وہ کیا ہوتا ہے بھاگ جاتا کفر نہوں میں چلا جاتا ہے اور تیتس کے اندر خون تو کوئی اور تھا وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا ڈاکے ڈالنے کے لیے لیکن وہ مارتا تھا وہ اس کو اپنا باپی سمجھتا تھا اور آخری وقت میں میں بتاؤں دمکوس نے اس بات کا اقرار کیا کہا گیا کہ مجھے سردار کائنہ ہنہ کے پاس جانے کے جازت دی جائے اور جب پتا چلا سردار کائنہ ہنہ کو پتا چلا اور اس نے بتایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے جو آج سلی پر مسلوب اور ڈاکو کی حسیت سے اور لکھا ہے کہ اس کا ذہن جی ہے وہ بالکل اپنا دماغ کھو بیٹھا جب اسے انڈ میں اس بات کا پتا چلتا ہے تو میں نے بتایا کہ دو ڈاکو کونٹے کیسے سلی پر پہنچے تو اب یہ جو بچنے والا ہے یہ تیتس ہے کیسے بدل گیا جب پہلا کلمہ بولا آئے باپ ان کو کیا کر معاف کر تو جیسے اس نے دیکھا کہ یہ کیسا آدمی ہے یہ عام انسان نہیں ہو سکتا یہ خدا ہے اور اس نے سلی پر اپنے ستانے والوں کو کہا ہے معاف کر یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے اور اس کے بعد جیسے ہی گھوڑ سے سنیے جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کلمہ تو فرما رہا ہے سلیپ سے کون ہے اور تیتس نے دیکھا اور یسو نے دیکھا تو نظر دو چار ہوئی تو اسی وقت کیا ہو گیا اس کے دل کا اپریشن ہو گیا حالیلویہ پریز گارڈ حالیلویہ پریز گارڈ پریز گارڈ جو مسیح یسو میں ہے وہ نیا مخلوق ہے آپ کتنی بھی ایجوکیشن لے لیں نو پرابلم بڑ جب تک آپ نئی پتہش نہ ہو اور یہ وجہ تھی اس کی بدلنے کی جب وہ بدل گیا پہلے لانٹان کر رہا ہے تو خود بھی بچا ہمیں بھی بچا ایک ڈاکو کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچا اور ہمیں بھی بچا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ مسیح سے لہویت کا ثبوت مانگ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچے اور ہمیں بھی بچا ایک ڈاکو یہ آسکنگ حقیقت میں وہ یہ مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر تو واقعی خدا ہے تو بڑے بڑے کام کرتا رہا ہے تو تو خود بھی بچے اور ہمیں بھی بچا وہ اس کی حلویت کا ثبوت مانگ رہا ہے لیکن خدا مند خموش رہا ہے اس کی درخواست پر مسیح نے اپنی حلویت کا ثبوت نہیں دیا لیکن دیا اس وقت نہیں دیا جب دوسرے ڈاکو جو بدل گیا جب اس نے کہا جب اس نے کہا کہ تُو خدا سے بھی نہیں ڈرتا کہ تُو خدا سے بھی نہیں ڈرتا ہم تو اپنی واجبی سزا پا رہے ہیں ہم تو اپنی واجبی سزا ابھی بار رکھ کے رہنے دیں کلام پورا ہونے دیں پھر بیچ آپ بھی نہیں اڑھ لیں ٹھہر جائے آدھر ڈالے اپنے لوگوں کو وقت پہ آنے کی تو اس نے اس وقت یہ کہا کہ ہم کیا تُو خدا سے بھی نہیں ڈرتا ہم تو اپنے گناہوں کی کیا کر رہے ہیں واجبی سزا پا رہے ہیں اس نے اسے خدا مان لیا اس نے اسے بادشاہ مان لیا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بادشاہت ہوتی ہے کہا کہ جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے یہ اقرار کیا کہ تُو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تُو خدا ماندوں کا خدا ماند ہے اور اسی وقت خدا ماند نے کہا تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس مگا تُو کل کی بات کر رہا ہے ہم بھی کرتے ہیں خدا مجھے یقین ہے کہ خدا نے شفاہ دے دی ہے یقین یقین کہ ایک فیوچر ہے بائبل کا خدا فیوچر کا خدا نہیں ہے مردہ ہماری ہیں بھی فیوچر کی عبادہ کیا مدیدن جی اٹھے گا مسیح یسو ان کو حال میں لارہا ہے لیکن وہ حال میں آنے کی وجہ بار بار جو ہے وہ مستقبل میں چلی جاتی ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ بائبل کا خدا کل کا خدا نہیں ہے بائبل کا خدا کیا ہے آج کا خدا ہے اگر اس کو بدل سکتا ہے اگر آپ ہی مار رکھیں تو آپ ہی ابھی اور اسی وقت آپ کا جیون بدل جائے گی آپ کی کمیسٹری بدل جائے گی آپ کی سوچیاں بدل جائیں گی آپ کا پہناوہ بدل جائے گا آپ کی گزرگاہیں بدل جائیں گی آپ کی حالات بدل جائیں گے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی آلیلویہ آلیلویہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا آج ہی تو میرے ساتھ تو فردوس میں کون لے جا سکتا ہے صرف وہ ایک جو خدا ہو کسی نے اپنے باپ سے کہا کہ تو جب جائے تو میرا بھی خیال رکھنا اس نے کہا مجھے میرا نہیں پتا تو میں دنوں کی آگ سکنا ہے اور یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہی آج ہی سے تو میرے ساتھ کیا ہے فردوس میں ہے تو کل کی بات نہ کر آخری چھے گھنٹے کا شگرد لسن کیرفلی سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں ساری امٹ ڈاکے ڈالے آخری چھے گھنٹے کا سفر جو یسو کے ساتھ گزارا آخری چھے گھنٹے کے جو واقعات ہیں چھے گھنٹے کا شگرد یسو پر ایمان لے کے بدل گیا میری اور آپ کی کیا حالت ہے ہم جزتی پشتی مسیحی خاندانوں میں پلے بلے ہیں ہم جان دے کہ بائبل کا خدا وقت کا خدا ہے وہ وقت پر دنیا میں آیا اس نے وقت پر پدائش حاصل کی وقت پر مصروب ہوا وقت پر جیو تھا وقت پر آسمان پر چلا گیا وقت پر وہ واپس آئے گا ہم بارہ بجے کے پیدا دو بجے ایک بجے آتے ہیں ہم کس قسم کے مسیح ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے بائبل کا خدا وقت کا خدا ہے وقت پہ آئیں اگر آپ پوری برکت پانا چاہتے ہیں آخری چھے گھنٹے کا شگرد یسو پر ایمان لا کر بچ گیا اور اسی وقت مبشر بھی بن گیا حالیلویہ پہدری نہیں بنا مبشر بن گیا مبشر بن گیا اسی وقت منا دی کر دی شروع کر دی حالیلویہ اگر دل کرتا تعلی بجا سکتے آپ حالیلویہ وہ روئے بھی تنے والا بن گیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا وہ گناہوں کو معاف کر معافی حاصل کر کے ذاتِ الٰہی میں شریک ہو گیا خدا یسو مسیح کے بدن کا حصہ بن گیا اور آسمان پر آسمانیوں کے ساتھ مل گیا آخری لمحہ ایک دو منٹ میں لے لوں ہاں کین منٹہ ہیں یہ صبح کے حوالے سے اور شان کے حوالے سے جو ڈاکو بچ گیا ہے صبح کو وہ گنے گار ہے اور لوگوں کے قبضے میں کہیں بھاگنا جائے سے دیکھتے ہیں نا کہ لوگ چھڑا کے لے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو کہتیوں کو تو پہرے میں ہے صبح کو وہ گنے گار ہے لوگوں کے قبضے میں ہے بدہ ہوا ہے کئی بھاگنا جائے شام کو وہ کیا ہے اس کے گناہ کیا ہو چکے ہیں ازاد ہو چکے ہیں اور نجات پا چکا ہے صبح کو لوگوں کے نرگے میں ہے شام کو فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے یہ لکھا ہے جب ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو اسمان پر کیا ہوتے ہیں فرشتگار خوشی بناتے ہیں ہالیلویا فریسگار صبح اور شام کے حوالے سے میں بات آ رہا ہوں صبح کو وہ اس دنیا کا شہری تھا شام کو وہ عالم بالا روحانی یروشلیم کا شہری بن گیا صبح کے وقت اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور شام کو برے نے اس کی آنکھوں کے سارے آنسو کیا کر دیئے ہیں ہالیلویا 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 شام کو برے نے اس کی آنکھوں کے سارے آنسو پہنچ ڈالے اور صبح کے وقت کوئی پوشتا نہیں سارے حد تک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی سلیم پر وہ بچ گیا ہے لوگ ابھی بھی اس کو ڈاکیوٹ سمجھ رہے ہیں کتنی بار جو لوگ بچ جاتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو پرانیاں کہانیاں سناتے ہیں پرانے میں وقت میں تو نے یہ گناہ کیا تھا ان کو وہی یہ نہیں سمجھ دے کہ مسیح پر ایمان لاکر بچ گئی اور بچ گیا ہے اس کے سارے گناہ کیا ہو گئے ہیں دھل گئے ہیں گناہ محاف ہو گئے ہیں یسو نے اپنے لہو کے وسیلہ سے اس کے ساری بدکاریوں کو ختم کر دیا اور اپنے ساتھ فردوس میں لے کے چلا گیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا خدا ان سب کو برکت دے آمین